بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوں علم الحرف و عدد اور علم جفر کا تو ناظرین اکرام میں درود ابراہیم پر بات کر رہا ہوں گزشتہ تین چار ویڈیوز میری درود ابراہیم کے اسرار رموز اور اس کے عمل پر تھی تو آج میں کچھ اور مزید راز اسرار اور عمل آپ کو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں تو ناظرین اکرام درود ابراہیم میں بتا چکا ہوں کہ ایک سو تیتیس حروف پر مشتمل ہے خالص کریں گے تو سولہ حروف ہیں یہ سولہ حروف جو آپ کے سامنے آئے ان میں سے جو دس حروف ہیں وہ حروف ملفوزی ہیں یعنی تین تین حرفوں پر مشتمل ہیں علیف لام میم ساتھ آئین دال واعو قاف نون جین یہ دس حروف ہیں جو تین تین حرفوں پر مشتمل ہیں یہ ملفوزی ہیں لفظی ہیں ناظرین اکرام جب ان کا ہم باطن دیکھیں گے بیانات لیں گے تو ایک چار سو اکانوے ہیں چار نو ایک چار سو اکانوے آپ اسے جمع کر لیں چار جمع نو تیرہ ایک جمع ایک تو چودہ یعنی یہ دس حروف جو درود ابراہیم کے حروف ملفوزی تھے وہ دس ہیں اور دس کا جو بیانات ہے جو کہ باطنی حروف ہیں ان کا مجموعہ چار سو اکانوے یہ چار سو اکانوے عدد کا عدد وسیط بنتا ہے چودہ یعنی چار سو اکانوے عدد ہے کلمات کا ہم نے آدم کو کلمات سکھائے کلمات کے ذریعے ہم نے اس کی توبہ قبول کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے امتحان کلمات کے ذریعے لیا ناظرین اکرام یہ کلمات کیا ہیں تو اس کا عدد میں نے بتایا یہ چودہ اس کے عدد اس کا بنتا ہے چار سو اکانوے یہ کلمات کا عدد ہے آپ نے دیکھا کلمات میں حروف پانچ ہیں کاف لام میم علف اور تی اور حروف کی اقسام ہیں میں جس پر کافی پچیس سالوں سے میند کر رہا ہوں کہ حروف فرد بھی ہے حروف زوج بھی ہیں حروف علت ہیں حروف نورانیہ ہیں حروف زلبانیہ ہیں اسی طرح حروف مذکر ہیں حروف مونس ہیں تو ناظرین اکرام یہ کلمات جو ہیں پانچ حروف ہیں کاف لام میم علف چار حروف اس میں مذکر ہیں اور تے مونس ہیں اور پانیتن پاک میں آپ نے دیکھا چار مذکر ہیں ایک مونس ہے اور کلمات میں حروف پانچ اور اس کا عدد چودہ سے ایک جمع چار تو پھر پانچ یعنی کلمات کا عدد پانچ اور کلمات کے حروف پانچ تو ناظرین اکرام کلمات کا جو ذکر کیا جاتا ہے قرآن میں اس کی باطری تفسیر یقیناً پانچ بارہ چودہ ہے تو ناظرین اکرام ہم آتے ہیں اپنے عمل کی طرف تو یہ چار سو اکانوے عدد ہے ال تین کا و تین و زیتون تو ناظرین اکرام ال تین ال کے کتیس ہے تے کے چار سو ہے یہ کے دس ہے نون کے پچاس چار سو اکانوے یعنی انجیر کا عدد ہے بہت بڑا عمل لے کے حاضر خدمت ہوں جنہیں ہر وقت کمز رہتی ہے یا جن کا میدہ خراب ہے پیٹ خراب رہتا ہے ناظرین اکرام ان کے لیے بہت بڑا عمل ہے درود ابراہیم کا ملے کے حاضر خدمت ہوں ناظرین اکرام آپ نے رات کو انجیر پر دس مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور بہت ساری روایات میں آپ دیکھیں گے آپ حدیثات اٹھا کر دیکھ لیں حدیث میں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ درود پڑھا دس رحمتیں دس برکتیں دس کا عدد بار بار آ رہا ہے آپ فرمان زی شاہ نے پیغمبر آزم میں آپ کو بار بار ملے گا کہ آپ ایک دفعہ درود پڑھیں گے دس لیکیاں لکھی جائیں گی دس رحمتوں کا نزول ہوگا تو یہ درود ابراہیم کے ایک سو تیتیس حروفوں کا جو مجموعہ سولہ حروف تھے ان میں سے دس حروف حروف ملفوزی ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں تو ناظرین اکرام آپ انجیر پہ دس مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں اور دو سے پانچ انجیر نیم گرم دودھ کے ساتھ رات کو سوتے ہوئے لے لے اور کچھ آپ انجیر صبح ناشتے میں بھی لے سکتی ہیں یا لے سکتے ہیں اللہ پاک نے چاہا تو قبر کی مرض پیٹ کے امراض مدے کے امراض انشاءاللہ اس سے شافی علاج ہو جائے گا اللہ پاک اپنے نبی اور اپنی نبی کی آل کے ساتھ کے ہمارے بیماروں کو اور ہمیں تندرستی صحت عطا فرمائے آمین سمع آمین رب العالمین ملتے ہیں درود ابراہیم کے نئے راز اسرار اور عمل کے ساتھ اللہ نے کے بعد ملتے ہیں